شروع کردے ہاں اس دو جہاندے پالن ہاردہ نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتاں اور بکششاں کرنے والا ہے آج دے ستسنگ دی شروعات ایسی سنت قویر جی دیکھے چھوٹے جے شبتوں کرانگے شبت چھوٹا جے آیا ہے اور اے دے چھوٹے قویر صاحب نے اشارہ بہت بڑا کیتا ہے دیکھو سنت قویر جی اپنی وانی چکی کہندے ہے ایک جگہ قویر صاحب نے بڑا پیارا فرمان کیتا ہے کہ درلو سنگت سنت کی درلو سنگت سنت کی جو بیٹھے سو دھنیا درلو سنگت سنت کی جو بیٹھے سو دھنیا اپجت بینست جگت میں جڑ پشو سم انیا اے دو لائنہ دا قویر صاحب دا شبت ہے پر قویر صاحب نے اے دے چھوٹے سنت کی مہمہ بڑا دھنیا ہے کہ انسان دے جیون دے وچ اگر انسان نو سفلتا خوشی کام یا بیچائی دی ہے تو اے دے واسطے انسان دے جیون چھو کی ہونا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اشارہ گیتا ہے اپجت بینست جگت میں جڑ پشو سم انیا اے دے ایک پشووی دنیا دے جنم لیندہ ہے وہ جنم لیندہ ہے کھاندہ ہے پیندہ ہے جدہ کہندہ نا کھا لیا پی لیا سو لیا ایک ہمہ کھانا پینہ سونا تو پشووں کا بھی کام مانوش میں بس ایک گن جپے رام کا نام انجھے تو رام نام دی گلان دی ہے تھوڑا جہاں بیچار کرنا کہ جدہ دسیہ ہے کہ کھانا پینہ سونا پشووں کا بھی کام مانوش میں بس ایک گن جپے رام کا انہیں رام دا نام جپن واسطے انسان دنیا تے آیا ہے تکی رام دا نام جپن دا مطلب ہے مالا فر کے بیٹھنا یا کوئی مقصد ہو روی ہے آج تھوڑا یہ بھی سمجھنا ہے ایسی کیونکہ کئی ورہ انسان انہیں سوچ دا ہے کہ بے کہنا مالا فر کے بیجو رام 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 کری جاؤ انہوں بھی کہندے رام دا نام جپنا پر انہیں کرم نہیں ہے کہ مالا فر کے بیٹھنا ہی رام دی پکتی نہیں ہے اوہ دنال ہو روی بہت کش جڑیا ہویا ہے وہ بھی تھوڑا سمجھنا ہے پر پہلا کبیر صاحب دی اس مانی نو اینو تھوڑا سمجھ لئیے کہ کبیر صاحب نے دسیا کہ اپ جتو بینست جگت میں جڑ پشو سم اوہ کہندے دنیا تے پیڑ پودے بھی جنم لیندے ہے جنم لیندے اپنے ٹائم نار اور پھر جتو وقت آندا ہے تو دنیا تے انہوں نے بیناش بھی بینست بینست دا مطلب اور دی موت بھی ہو جاندی ہے جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے دنیا تو اور پشو بھی جنم لیندے چلے جاندے ہے پیڑ پودے بھی جنم لیندے چلے جاندے ہے تاہوں نے ایک انسان بھی جنم لیندا ہے اور اگر انسان نے جنم لے کے جو اس جیون دے اندر شپیا ہویا ہے جس مقصد واسطے پربو انہیں سانوے زندگی دیتی جیڑا اناند انسان دے جیون جو شپیا ہے جیڑیاں شکتیاں انسان دے کہن دے تیرا جیون بھی پشو بھی جنم لیا کھا لیا پی لیا اور اسی طرح تری مرتی ہو گئی پھر کوئی فرق نہیں تیرے میں چور اے پشو بھی ہون او کڑی چیز ہے جیڑی انسان نو پشو بھی اوپر بنا دی ہے یعنی افزل بنا دی ہے افزل دا مطلب سمجھ دے نو تسے بیت پر بنا دی ہے کہ بندہ کہن دے ایک پشو دا جیون ہے اور ایک انسان دا جیون ہے ہون سوانس پسو دے بھی چل رہے ہیں اور سوانس انسان دے بھی کھانا پشو بھی کھاندہ ہے ہاں او گھاس فوس کھاندہ ہے پیٹو دا بھی پھر دا انسان بھی کھانا کھاندہ ہے ہاں انسان تھاڑیاں جا رکھ کے اچھے چھتی پرکار دے پکوان کھا لیندہ ہے رات رو نیند پشو بھی پوری کردہ ہے او جمین تے سو لیندہ ہے ہاں انسان نرم مخملی گدیاں تے سو جاندہ ہے پر نین دو نہیں پوری کر دے ہیں انہوں نے اگر اتھے تک دیکھیا جاوے اے ستر جڑا ہے نا اے سٹیج جڑی ہے کھا لیا پی لیا سو لیا اتھے تک انسان اور جانور تقریباً ایک کوئی طرح تا جیون جی رہے ہیں پر انہوں نے اکیڑی چیز ہے جنہیں انسان نو بطر بنان دی ہے کدھی گوھر کیتا انسان نو بطر بنان دی ہے انسان دی چناب کرن دی شکتی کیونکہ انسان اندر اشور نے پر ماتمہ پربو نے گوھن رکھیا ہویا ہے اگل یاد رکھنا اور وہ گوھن ہی ایسا گوھن ہے جو ساننو گراہ بھی سکتا ہے اور ساننو اٹھا بھی سکتا ہے جو ساننو میچے بھی کھائیاں تک لے کے جا سکتا اور جو ساننو پہاڑا دی اوچائیاں تک یعنی سکھر تک بھی لے کے جا سکتا وہ گوھن ہی کوش ایسا ہے اور وہ گوھن کڑا ہے کڑا دسی ایسی چناو کرندی چوائیس کرندی شکتی جڑی ہے پشوہ اندر نہیں ہے اے چوائیس کرندی جڑی شکتی ہے پر ماتمہ صرف انسان اندر ہی رکھی ہوئی ہے اور اہی ایک چیز ہے جیڑی ساننو ایک انسان تو بھگوان بھی بنا سکتی ہے اور اہی ایک چیز ہے جیڑی ساننو انسان تو شتان بھی کہہ دیو کدھی سوچے تو سی کہ ایک کڑی بڑی طاقت پر ماتمہ صرف جتی ہے جڑا سمجھو سارے اے جنی چناو کرندی شکتی ہے جیڑا بہت وار اے گل تسی آپ کدھی سوچ کے دیکھنا کہ ایک جانور کو چوائیس نہیں ہو کی کھڑے پر ایک انسان کو چوائیس ہے انسان کشوی کر سکڑا ہے انسان کشوی بڑن کہہ دیو تو انہوں کیا ہے تسی بھی نال ہے اے ساتھ سکتی حصہ لینا ہے جواب دینا نال نال سمجھ دیو انسان کو چوائیس ہے ہن جانور کو چوائیس نہیں ہے او دے گلچ رسی پا کے انسان جتے مرجیوں لی جاوے اور اے جانور دے گلچ رسی بندے ہو دوسریں انہوں کھڑی کھوٹی نہ بندے ہو تا جانور کو چوائیس نہیں ہے جانور انہوں کو خُلنے دی کوشش کرے گا بہت دس سال بجہ روے بیس سال بجہ روے بجے دیو موت ہو جائے گی پر انسان کو چوائیس ہے انسان دے گلچ رسی پا دیو نا تو انسان کو چوائیس ہے میں بججہ بھی رہ سکتا تھا جدو چاہ میں نے کھول کے اجاد بھی سمی دیوک نہیں اگر گوڑ کرنا اگر این چیز نو این سب تو بڑی شکتی جو عشور نے سانو دیتی نا اگر اینو سمجھ لیے تا ساڑی صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے ساڑا جیون بھی اچھا ہو سکتا ہے اور ساڑا آن بڑا یعنی جو فیوچر ہے وہ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ فیوچر یعنی آنوا کل ایک ایڈی چیز سے ٹکیا ہویا ہے تاہاں گوڑ کرنا ایک ایڈی چیز سے ٹکیا ہے آج جیسی کی کر رہے ہیں آج جیسی کیڑا کرم کر رہے ہیں اگر آج کوئی انسان بیٹھا نشاہ کر رہا ہے اور ضرورت تو جانا نشاہ کر رہا ہے تاکہ اسے جوتشی کو جاگے پچھندی لوننے کے لئے اپنے وشکی ہونا ہے تو اسی آپ ہی دا سک دے ہو کہ ایڈا آج نشاہ کر رہا ہے کالویں برواد سمید یوگ نہیں کیونکہ وہ چوائس کی کر رہا ہے وہ چوائس بری کر رہا ہے تاہیے آج جو یہ چوائس نو بدل دے ہوئے کہ میں نشاہ چھڑ کے آج تو میں جوس پینا ہے فروٹ جوس پینا ہے یا میں دو دکے کھانا پینا ہے یعنی یہ بری چیز نو چھڑ کے میں اچھی چیز دا چناب کرنا ہے انجا تو برے نو چھڑ کے اچھا چناب کر لیا تاہیے آپ ہی تو ہی دا سک دے ہو کہ جی آج جیسی اچھا چناب کر دے ہیں تاکالو ساڑے فیوچر جیساڑا جیون اچھا ہندہ کہہ دیو سوچ دے ہوگا نہیں اس لئے ایک انسان پھر کما گے بری چوائس کر کے بریان آتاں دے نار اپنے جیون نو برواد بھی کر لیندہ ہے اور ایک انسان اچھا چناب کر کے اچھیاں آتاں نو اپنا کے اپنے جیون نو بہتر بھی بنا لیندہ ہے ان گوڑ پرماتمہ نے سارے اندر رکھے ہوئے ہیں ایک گل یاد رکھنا ہو کئی ویرہ کئی ویرہ دیکھیا ہے کئی انسان کہا دندے ہیں پرماتمہ نے اندر گوڑ رکھے میرے اندر گوڑ ہے نہیں میں نے کوئی کلائیں دیتی اچھا گائے کا میں نے رب نے اچھی واجنی دیتی جو اچھا سنگیت کارا ہے رب نے میں نے اچھا گوڑ نہیں دیتا انہوں رب نے آگ گوڑ دیتا انہوں آگ گوڑ دیتا انہوں بندہ کہتا ہے رب نے انہوں گوڑ دیتا تا یہ کہا لیے یاد رکھو رب نے جس نو بھی دنیا تے پیدا کیتا ہے نا گوڑ سارے اندر رکھے ہوئے ہیں پر وہ گوڑ نو پرگٹ کرنے واسطے وہ گوڑ نو باہر لیا نو واسطے میند رب نے نہیں کرنی وہ میند سنو ہی کرنی پہنی ہے تا جیسی آپ ہی میند کرنوں تیارنا ہوئیے دوش رب نو یا کسمت نو دیئے تا پھر کسوروار گھون ہے انہوں نے بندہ کہنے دا فرض کرو ہے کہ بندہ کہنے دا لہو بہت اچھی بہنسری بھی جانتا ہے رب نے منو ایک گوڑ نی دیتا اور رب نے دو اشنا دے پوچھ کدھی میں پریکٹس کیتی کدھی میں بہنسری بھی جانواستے کسے کو شکشہ لئی کدھی میں میند کیتی اگر آج میں بھی میند آج تو شروع کر دے ماں تو دو چار سال میں بھی جانی ہی ایک گوڑ پیدا کیتے جان دے کیونکہ رب نے پہلے ہی ساتھی اندر گوڑ انہوں ہدا سمجھو کہ ایک پتھر دی مورت ہے ایک پتھر ہے پہلا پتھر دی آجی گے ایک پتھر ہے ہون او پتھر ایک کاریگر ایک مورتیگر جاندہ ہے سینی تھوڑا لے کے او پتھر نو کرنا شروع کردہ ہے ہون تسی دسو او پتھر چوکیڑی مورت نکل سکتی ہے کدھی سوچو کہنا کی چاندے ہیں ایسے او پتھر چوکیڑی مورت پرگٹ ہو سکتی ہے ہون تسی کہنا ہے یہ تھوڑا ایک گہرائیچ کہ او پتھر چو او ہی مورت پرگٹ ہونی ہے جیڑی مورتی کار نے پرگٹ کرنی چوائس کی تھی کہ میں آہ بنانا ہے میں اس پتھر چو پکوان بنانا ہے تب پکوان دی مورت بانتی چلی جائے گی میں اس پتھر دی مورت رو شتان بنانا ہے شتان مطلب کہی دیکھیں نا شتانہی تصویر لمبے لمبے داند رانگ کارا جیو باہر کٹی ہوئی کنا بندے دیکھ کے پیتا گئے یا کسے درامنی شکل دی فوٹو ہے ہون او چیز ہون چاہے مورتی کار کہلو چاہے کلا کار کہلو ایک پیپر ہے کوڑا ہون تسی پچھو یہ تے تصویر کے دی باننی ہے آپ نے آپ تو آڈیندرو کی پاہی جیڑی کلا کار بنانا چاہے گا وہی تصویر ہے تے کیونکہ پیپر دی اپنی کوئی اور رنگ براش دی اپنی کوئی ہو نہیں ہے کیا ہی بنایں او دے اتھے کوئی بھی تصویر بنا اے چوائیس ہے کہ میں بنانا کی ہے اس پتھر جو جانور وی دی تصویر بھی بان سکتی ہے کتے دی بنا لو شیر دی بنا لو ہن دیاں نا کئی مورتیاں کئی جگہ دیکھیاں ہے شیر دیاں مورتیاں رکھیاں ہن دیاں کئی جگہ جانوراں دیا مورتیاں رکھیا ہوں دیا یہ تا مطلب اے نہیں کہ پتھر نے جانور دی ہی مورت بنانی سی نہیں پتھر جو کوشوی بن سکتا ہے اے تا بنان والے تے آئے کہ اس نے ہو رہا بنانا کہہ دیو اسی طرح اے پرماتما نے زندگی سانو دیتی ہے جیون سانو دیتا ہے اور اس جیون نو دے کے پرماتما نے اے سادیتے چھڑیا ہے کہ تُو اپنے جیوندہ کرنا کی اپنے جیوندہ بنانا کی اور تُو سوچو آج شامنو میں آہ سبجی کھانی ہے اور تُو سوچے آہ شامنو وہی بھن وہی بھننا گا نہیں یا تُو سی کیسے عورتنو پچھو کیچن چکی کار رہی ہے آج میں سوچے آج میں آہ روٹی بنانی ہے مکی دی بنانی ہے کھنک دی بنانی ہے سوچ ایسی بنانا کی چاندیں ہیں اور اسی طرح زندگی لائف دا کنٹرول اپنے ہاتھ چلاؤ سب تو پہلا تو دو جیانو دوش دینا بند کرو کیونکہ آج بندہ کی کار دا ہے بیمار ہو گیا پتا کی کہنا ہوں نے گوانڈیا نے گوش کیتا اب فلانے نے گوش کیتا اپنی گلتی نہیں مننی کہ میں ہی کتے کھان پانچ گڑڑ کر رہی ہے جدو تک کسی اپنی لائف دا کنٹرول اپنے ہاتھ چلی لیندے وہ تو تک کسی جیوند سکسیسپل کامیاب ہوئی نہیں سک دے کیونکہ جو بندہ سوچے اوہ کچھ کار رہے ہیں تام ہے بیمارا تو پھائی تو صدا بیماری رہنا ہے کیونکہ ناؤ کرن تو ہٹے دا ناؤ تو ٹھیک ہو میں تا جے تو سوچ روے کہ میری رکشہ کرنوالا میری فکر کرنوالا میری سمال کرنوالا میرا رب میرا پرماتمہ پربو میرا مالک میرے نال ہے وہ دنیا نا کوش نہیں کیونکہ تو میرا رکھا بس میں بیسٹ کرن میں اچھا کرن یاد رکھو تو اڈے اچھا کرن تو اڈا جیون اچھا ہوں دا اس لئے سب تو پہلی گلتہ ہے ہی سمجھ نہیں کہ اپنے جیون دا کنٹرول اپنے کوئی رکھو کہ جو میں نو مل رہا ہے نا یہ میرا ہی میری چوائیس ہے اگل یاد رکھنا بندے نہ کہنا ہے کہ میں تا کدھی سوچیاں نہیں میرے جیون جو دکھاوے میں تا کدھی سوچیاں نہیں کہ میرے جیون جو پرشانی آوے یعنی میں تا سدا خوشی چاہتا ہے پھر پرشانی کیوں آ رہی ہے تی بھی کہل یاد رکھو کہ خوشیاں صرف سوچڑنا نہیں آن دیا سمجھ دیوک نہیں انہیں ایک نوجوان بیمار ہو گیا انہوں نے سوچے کہ میں تا کدھی سوچیاں نہیں بیمار ہوں میں تا سوچیاں سی میری صحت اچھی ہوئے میں تا سوچیاں سی میرے مسئل اچھے ہون تا کوئی پچھے صرف سوچیاں سی جیون جا کے ایکساس آئی بھی کیتی سی جی جا کے hvad پاس بھی کیتی سی خونشبسینہ بہایا وہی سی نہیں مہنی میں تا ککت bully تا سوچیاں سی تا سوچڑنا نے� کشی نہیں ہوتا تو یہ واست intenقشن بھی لینے کوئی بھی کرم سوچڑنا نے ہوں دا ایسی سوچات میں میں بیمار نہ ہوا ہون ایسی سوچنا میں بیمار نہ ہوا میں سوچ لے بیمار نہ ہوا پھر میں بیمار کیوں ہو گیا تا سو پوچھو میں تندرستی واسطے کی کیتا میں اپنے انو فٹ رکھن واسطے کچھ کیتا ابھی کچھ سیر کیتی اچھی خوراں کھا دی یا میں رات نو ٹائم نہ سوندہ ہیں کیونکہ آج ہندہ کی ہے کہ بندہ دو دو تین تین چار چار وی تک تا جاگ دا ہے ہاتھیں موائل ہوندہ جا ٹی وی لگا ہوندہ ہے یا لیپ ٹاپ تے بندہ لگا ہوندہ ہے اوہ دو تا ہی تین تا ہوتے ہی بن جاتے بندے نو اور پھر سویر نو لیٹ اڑتا ہے تا ایتا افیکٹ بندے سے تے کتنا کتے کیونکہ قدرت دے نیم تو نا تا ہی تُسی دیکھو چڑیاں کامانو کم سے کاؤ قدرت دے نیم اندر چل دے شاہم نو ٹائم نال سو جاندے ہیں تا سویرے سوری نکل تو بیلا تا ہی گرو رہور بھی کہندے ہیں اور آج سائنس نے بھی یہ چیز ثابت کیتی ہے کہ سوری نکل تو ڈیڑھ کینٹا پہلا ہندہ نا اس لئے کاؤسمیک انرجی کیونکہ سائنس نے کاؤسمیک انرجی کہندی ہے اور ساڑے گروہ رہورہ نے امرت ویلا کیا ہے کہ امرت ویلے امرت ورسدہ ہے جو ساڑی صحت واسطے ساڑی زندگی واسطے بہت اچھا ہندہ ہے اگر اس میں لے جاک کے ایسی تھوڑا سیر کر دے ہیں قدرت دے نیڑے جاندے ہیں یا ویسے ہی اٹھ کے بے جاندے ہیں یا تھوڑا کر دے بچی اپنا کوئی ایکٹیویٹی کر دے ہیں کوئی کام کر دے ہیں چاہے کارچہ یوگا کر لیے چاہے بندہ کوئی ایکسرسائیز ہی کر چاہے ہلکی فولکی کر لیے سیر رہی نکل جاوے چاہے پارک جائے کو ملوے کچھ بھی ایسی اچھا کر دے ہیں اوہ اوہ ٹائم تا ساڑی صحت واسطے بہت ہی اچھا ہے اور اس میں لے اگر سمرن کریے پربودہ پرماتمہ دا تا پھر اس میں لے سنت پلٹو جی نے کی کیا کہ پلٹو شب دن شب گھڑی جاد کرے جب نام لگن مہورت جھوٹ سب اور بھی گھاڑے اوہ کہیں دے سویرے اٹھ کے تو پربودہ سمرن کر اوہ سمرن کرن دے نا لئی تیرا اوہ دن شب ہوندہ تیرہ نو کوئی لگن کوئی مہورت دکھان دی لوڑ آج کی ہے بندہ کہیں دے آج دیکھو جی مہورت کڑا چنگا دیکھو لگن کڑا چنگا دیکھو نقشتر کتا ہے ستاریاں دی چال کی ہے ایسی کوئی کال کما گے اپنی چال نو صحیح کر لو اپنی آتا نو صحیح کر لو ستاریاں چال اپنی صحیح ہو جائے گی ایک کال یاد رکھنا یہ تو اڈیاں چالنا ٹیٹیاں ہے تو اڈیاں یا آتا ٹیٹیاں ہے تیب ستاریاں دی چال وہ اپنی ٹیٹی ہوتنی چلی جانی ہے کیونکہ تسری ستاریاں دی چال نہیں بدل سکتے پر تسری اپنی آتا نو اپنی چال لوں اس لئے بہت بار دسیا ہے کہ ایک نام بہت بڑے سنت ہوئے ہیں اشتا بکر جو کہ راجہ جنگ دے گروہ بھی سی وہ اشتا بکر دے بوڈی نو اٹھ بار پہندے ہوں دے جدو چل دے ہوں دے سی کنے بار پہندے سی اٹھ بار سمجھنا ذرا اور کہنے انہیں گیانوان سی انہیں گیانوان اور ایک کہانی بھی شاید کسے نو پتا ہوئے کہ انہیں شریر نو اٹھ بار کیوں پہندے سی کیونکہ ماں دے گروہ چیئے انہیں شراب دے دیتا سی اور شراب دینڈ والا بھی دیکھو کوئی ہور نہیں ہے انہیں اپنا پتا رشی سی اور وہ بھی کتنا کہنے ہو پتا نا بہت بڑا رشی سی سمجھا رہے ہا سی کش اشتا بکر دی ماں نو کوئی ویدہ دی گل کر رہے سی کوئی شاشترہ دی گل چل رہی سی تا اس میں لے جو سمجھا رہے سی تو ماں دے گروہ چلی اشتا بکر بولے نہیں پتا جی آگل ادھا نہیں ہے ادھا ہے تو باپنوں ہویا کہ گروہ چیئے انہیں گیان میں نے ہی سکشہ دین لگا میں نے ہی سمجھان لگا گسہ آگیا کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کوئی میتو پر تو ادھا ہو اشتا بکر بچپن تو بڑے گیانوان سی تو کہنے تو ادھا ادھا نہ کیتا تھا جانے میں لوں گا اٹھو پڑ پہند گے ترے شریر نو پھر ماں دے گروہ چھو اشتا بکر نے کی کیا کہ شریر وشاک میرا تیڈا ہوئے گا پر پتا جی گیار میرا سدائی ہے وہنہوں کوئی تیڈا نہیں کر سکتا یہ دہ گیا تو شریر دے آنگ بینگے تیڈے ہو سکتے ہیں پر اگر تو اڈی سوچ تو اڈی سمجھ سدھی ہے نا تو اڈی زندگی بہتر ہون دی چلی جانے ہیں سمینا گرہ اشتا بکر دے شریر نو ماتھ پڑ پہندے ہون دے سی اور جدو چل دے سی لوگ دے کے ہس دے سی ایک دن چل رہے ہیں تاکوش نو یوان کھڑے ہیں جلی ہس رہے ہیں تا اشتا بکر نے روک کے پتا کی گیا انہوں نے کہیں دے بچوں اے نہ دیکھو اے نہ دیکھو میرا شریر کتا چل رہے ہیں بلکہ اے دیکھو میں کتے دنال چل رہے ہیں سمی دیوگ نہیں پہلا پوائنٹ یاد رکھنا تسی اے نہ دیکھو میرے پیرا جتی گڑی ہے اے نہ دیکھو میرے کپڑے گڑے ہیں اے دیکھو تسی کی دنال چل رہے ہیں کیونکہ کامیابی توڑے شریر نے نہیں تسی کی دنال چل رہے ہیں کامیابی انہیں دینی ہے اور وہی دسائیں کی دنال چل رہے ہیں اور دجھے گل اشتا بکر نے گئی پہلی گل گئی میرے شریر نو اگر اے دو چیزہ بھی ایسی سمجھ لیئے نا زندگی چھ تا ساڑھے سارے ڈر پرم چنتاوہ فکردور ہو سکتے ہیں انہوں نے کہن دا مقصد کیسی کہ میرے شریر نے دیکھو اٹھ پڑ پہن دے ہیں بلکہ دیکھو میں کے دے نال چل انہوں نے کہنے کے دے نال چل رہے ہیں اپنی آپ کو چکے دیکھنا کیونکہ انہوں نے کہن دا مطلب سی میں کے دے نال چل رہے ہیں یہ مطلب سی کہ میں آتم بشواش نال چل رہے ہیں کونفی ڈینس نال چل رہے ہیں ساس نال چل رہے ہیں کیونکہ میرے راستے جانا لی ہر مشکل دا سامنا کرنوں میں پیار انہوں نے ایک انسان دردے نال چل دا ہے دردے نال چل دا ہے چنتا دے نال چل دا ہے فکردے نال چل دا ہے جیوان جی کامیاب سکھی کیونکہ جنا ہر ویلے دردر کے چل رہے ہیں جیوان دا نندگی لنا جیوان جی سوچو ہے کہ گڑی جتو سی بیٹھے ہو تو انہوں نے دردے بشواشی نہ ہوئے دردے کوئی کچھا ہوئے جنہوں نے نمی نمی گڑی سکھی ہے تو انہوں نے در کے ہون نہ مار دے ہوئے ہون نہ مار دے ہوئے تو اڈا تیاں ایکسیڈنٹ بے لنہ ہونا کہ توسری سفردہ نند چاہے راستے جنیاں مر جی سونیاں پہاڑیاں جننے مر جی چرنے ہون جنی مر جی سونی ندی باگدی ہوئے توسری کھنا پاہیم صحیح سلامت منجل دے پہاہوے ڈر لگتا ہے نمہ بندہ ہے کہتے گڑی ٹھو ہو گئی نہ تو کھائی جینے سوٹ دے ہوئے سو جتے دردے نال بندہ چال دا ہے اوہ جیون نا آناند پورا کدھی تاہیتہ گوھر کر کے دیکھئے کہ پرماتمہ نے زندگی بنای جیون بنایا ہے جیون جنہ سوکھ ہے انہی خوشی ہی ہے پر پھر بھی انسان کیوں کہیں میں بڑا دخی میں بڑا پریشان دردے نال چل رہے ہیں چنتہ نو لے کے چل رہے ہیں اور جنہ چنتہ دردے نال ایسی چل دے جاوا گے انہی ساڑھے جیون جو دو کا تکلیفہ پریشانیاں بہ دیاں اگل یاد رکھنا ہمیشہ تاہیتہ جنہ ایسی بشواش نال چلا گے جدہ انہوں نے کہا اے نا دیکھو میرا شریر کتنا ہے اے دیکھو میں کے دن آل بشواش نال چلیے اور اس بشواش نال چلیے کہ میرا مالک میرے اور میری رکھشا کرنے لہا میرے میری ہر مشکل دہ حل کرنے لہا میرے نالے کونفیڈنس رکھ کے چلیے کہ جس راستے جا رہے ہیں نا میں نے سفلتا جرور کیونکہ سفلتا دے نال میرا مالک میرے سو پہلی گل کی دن آل چل رہے ہو اپنے آپ نے پوچھ کے دیکھو میں کی دن آل چلنا ہے میں بہمانا چلتا ہے پرمانا چلتا ہے پرمانا چلنے والے نا کی ہونڈا ہے راستے تریا جا رہے ہیں بلی راستہ کٹ گیا اب شگر ہو گیا یہ بندہ بشواش نا نہیں چل رہے ہیں ایشور دے بشواش نا نہیں چل رہے ہیں یہ ڈرنہ چل رہے ہیں بے محنان چل رہے ہیں یہ بلی راستہ کٹ گیا اٹھانا ہونا ہے رب دے بشواش نا چل تا ہے بلی بیودی بنایا ہے راستہ بیودا بنایا ہے جہدوں میرے نال ہیں حد کم میں نکامیابی سفلتا خوشیاں با لے کے آ کی چیز ہے کیونکہ بلی بھی تا جانور اس کا چاہتہ ہے یہاں انسان دے مندے پرام ہے ان جیڑا دردے نال چلدا ہے انہاں راستے چی کے تے نمبو پیاں دیکھ لیا راستے چی کے تے کوئی سندھو ارپیاں دیکھ لیا راستے چی کے تے چراغ چراغ چراغی چلدہ دیکھ لیا نالی بریک ایساں تونہ کیتا ہے میں نہیں نہیں ننگنہ دے کھول سمیدھو یہ دا مطلب ہے کہ بیم رو لے کے چل رہا ہے انہوں اشورتے اوپر بشواش او جنہوں اشورتے یقین ہے اپنے رب تے یقین ہے کہ تُو ہر جگہ میری رکشہ کرنا میرے نال ہے اوہ ادنا دی چیزہ دی پروا اوہ کندلہ ٹونیا نے میرا کی بگاڑ لنا جانتے میری رکشہ کرنا میرا بھگوان میرے اپنے جکین نوں بڑھا کرو بشواش دے نال چلو اشورتے بشواش پرمو دے جکین پورا ہونا چاہیدہ ہے سو چیک کرنا ہے کہ اسی بہم دے نال چل دے ہیں پرم دے نال چل دے ہیں در دے نال چل دے ہیں چنتہ دے نال چل دے ہیں یا پھر اسی اپنے رب دے وشواش نال چل دے ہیں ہمت دے نال چل دے ہیں کیونکہ در دے نال چلنوالا راستے تھوڑی یہ رکاوٹ دیکھے گا نالی روک جائے گا اور سوچے جاں دریا ہویا انسان ہے سمجھے مدرہ فارس کرو ایک سوال کہ تُو سی کوئی چیز خریدن جانا ہے تو انہوں پتا کہ وہ چیز بڑی ضروری ہے ہن تُسی وہ چیز نو لینڈ جا رہے ہو تا کی دیکھتو کہ راستے ہی دو چار کتے کھڑے ہیں پہنک رہے ہیں تو انہوں دیکھ کے ہن جیڑا دڑیا ہویا انسان ہے کتے انہوں دیکھ کے باپس سمجھے دیوک نہیں لابی چار کتے پہنک رہے ہیں کسے لٹی نہ فارلن میری کوئی نی چیز پھیر لالو پتہ ضروری ہے پتہ ضروری ہے پر پھر بھی ڈڑا انہوں باپس موڑ تا جیڑا ساس نال چلے گا بشواش نال چلے گا وہ کی کرے گا پھر وہ کتے انہوں پہنک دا دے کے مڑے آئے گا بلکہ کتے انہوں دے کے شاید راستے کو دنڈا دونڈا پتھر ہی چاکے مارے چل سمجھے دیوک نہیں انہیں مشکل دا سامنا کر کے اپنی منزل تک پہنچنا کہ آہ چیز میں لینڈ آیا ہاں انہوں لے تو بھی نہ کر دو کتے کی دس ہون چار ہون کی اگر بیوی ہون تا انہوں ہٹا کے راستہ کلیر کر کے منزل تک جانا ہے سمان لے کے کرنوں انہوں کے اندر ساحس دے نال چلے نو والا اور جیدے اندر ادنا دا ساحس ہوندہ ہے کہ میں ہر مشکل دا سامنا کرنوں تیار ہاں پھر کام یا بیوی کہہ دیو تاہی دا کہنے نا جس کے اندر ساحس ہوتا ہے اور جو ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہے جس کے اندر ساحس اور بشواش ہوتا ہے اور جو ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہے پھر کام یا بیوی بنتی اسی کے گلے کا ہار ہے کہ گلدہ ہار کام یا بیوی دے ہی بنے گی جدو ساٹھے اندر ساحس بھی ہے اور بشواش بھی ہے سمجھ دیو کیونکہ مشکلہ ایک ہل یاد رکھنا زندگی ایک سفر ہے اور زندگی دا سفر تیہ کر دیا ہویا مشکلہ کسے بے لے بھی سمجھے یہ لئے پہلی تیاری رہو تیار رکھو اپنی آپ نو کہ اگر کوئی بھی مشکل آئے گی پھر وہاں کوئی نہیں اوہ میرے نال ہے ہر مشکل دا سامنا کر لوں مانگے ہر مشکل دا حل کہہ دیو اگر ساحس ہوئے گا تا پھر جیونکہ خوشی بھی ملے گی اس نے چناب ایسی کرنا ہے یہ لئے پہلی گل دیکھو میں کدھنا چل رہا ہاں اور دو جی گلے بھی کہی کہ دیکھو میرے نال کون چل رہا ہے انہیں تا مطلب کی ہی ہے آج بندہ کہیں تا میرے نال سجن چل رہا ہے میرا مطر چل رہا ہے میرا ساتھی چل رہا ہے اوہ میرے نال چل رہا ہے تا آشتہ وقر ہمیشہ اے من کے چل دے سی کہ میرے نال میرا پربو چل رہا ہے میرے نال میرا پرماتما چل رہا ہے میں کلا نہیں ہاں میرے اندر اوہ میرے نال نال چل رہا ہے تا ہی تا ہمیشہ کہندے ہیں نا کہ میرا مالک میرے اے وشواش دے نال چلیے کہ میں اکلا نہیں ہوں یاد رکھنا کہ دنیا دا کوئی بھی رشتہ جدا کہلو چاہے پتی پتنی دا ہوئے پہن پراہ دا ہوئے کوئی بھی ہوئے اے اننا سا دے نیڑے نہیں ہے کیونکہ پتی پتنی جبھی جدائی آ جاندی ہے کہی برا پتی کمتے چلا گیا پتنی کار بیٹھی ہے ہوگے کیلئی دور جواب دے دیو پہن پراہمچ بھی دوری آ جاندی ہے کہی برا ہوں دا کہ پتی پردیسہ آ جاتا پتنی یہ تھے بیٹھی ہے جی دو سال ہوگے انہوں نے گیا نو دو سال دوری ہوگے شریر دور ہون رشتے جننے بھی ہون سجن مطر ہون پتی پتنی ہوگے اس سجن تو دور ہو سکتے ہیں پر کوئی تا تحاکت ہے جنو ایسی چاہ کے بھی اپنے تو دور اور او پرماتما ہے سمجھ دیوک نہیں جنہ ہر ویلے ساڑے نالے جڑیا ہویا ہے جدو ایسی اور رشتے نو سمجھنا شروع کردن دے ہیں اور رشتے تے بشواش کرنا شروع کردن دے ہیں تو پھر ساڑے جی وی خوشکیاں آنیا شروع بھی کہہ دیو ہو جاندیا ہے اس لئے بشواش یہی ہونا چاہیدہ ہے کہ میری رکشہ کرنا لہا میرا مالک میرا پرماتما میرا پربو ہمیشہ میرے اس لئے میں انہوں نال سمجھ کے چلنایاں اور جدو اے چیزاں انسان اتھے اچھی طرح یاد رکھ دا ہے کہ میں بشواش نال چل رہے ہیں میں اپنے رب دے یقین نال چل رہے ہیں میں ساحس نال چل رہے ہیں ہر مشکل نا سامنا کرنوں میں تیار ہاں اور میرے نال میرا عشور چل رہے ہیں جدو ایسی سوچ ہوئے تو پھر انسان نو بڑیاں بڑیاں کامیابیاں بھی بڑی بڑی منزل بھی انسان نو آسانی نال مل دی چلی جان دی ہے سمجھ دیوک نہیں کیونکہ بندہ کئی بڑا کہنے دا کہ آہ مشکل جو نکل دا راستہ کوئی نہیں ہے پھر اسی کہنے دے اکبر ہوتے ہیں بشواش کر کے دیکھو جد ایسی ایک شیر کہی دا ہے بڑا پیارا ہے کہ ایک انسان جدو کوئی کوشش کردہ ہے تب بندہ کی کہنے دا ہے میں بڑی کوشش کیتی پر میں نو سفلتا نہیں ملی تب پھر کہنے دے جب تجھ سے نہ سلجھیں تیرے الجھے ہوئے دھندے بھگوان کے انصاف پہ سب چھوڑ دے بندے خود ہی تیری مشکل کو وہ آسان کرے گا جو تُو نہیں کر پایا وہ بھگوان کرے گا کہندے پھر اوہ راستہ دکھائے گا اوہ کوئی نہ کوئی آئیڈیا دے گا تینوں کیونکہ بھگوان نے بھی کتنا راستہ دکھانا ہے اے سمجھ لے نا ساریہ نے بھگوان نے بھی راستہ کتنا دکھانا ہے کہ جدو کوئی راستہ نظر نہ آوے ارداس کرو کیونکہ میں نے نظر نہیں آ رہا کوئی حل دے میں نے یاد رکھو اے بینتی سچے دل نہ کر کے یقین رکھو کہ ہنو میں بینتی کیتی تھا حل ضرور تا پھر کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے گا سمجھ دیوک نہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے گا چاہے تو اندر ہی کوئی آئیڈیا آوے اور چاہے کوئی ایسا مل جائے گا جیڑا تو انو مشکل جو نکل دا راستہ کیونکہ تسی او دے کھڑو منگیا ہے تو انہ کوئی نہ کوئی راستہ تو انو بنائی دینا ہے اہی تا ایک گلزی بہت بار کہی دی ہے کہ اگر انسان دے جیوانج مشکل ہووے نا اگر انسان دے جیوانج مشکل ہووے تا اپنے رب تے اپنے مالک تے پورا بشواش رکھو کیوں کیونکہ وہ پربو راستہ دکھاندہ نہیں ہے بلکہ تو انو مشکل جو کرنا لی نوہ راستہ بناندہ ہے راستہ تیار کر دندا ہے ایک گندہ دکھانا بھائی آہ راستہ نکل جا پر کہنے دے کہ ہریک دی زندگی دی مشکل اپنی ہے اس لئے پرماتمہ او دی مشکل دی سامنا راستہ بنانا شروع کر دندا کہ لہوی تیری یہ پرابل باتا تیرا حلوی ہو جائے گا جرا سوچ کے دیکھو انہ کل اپنے آپ نے کہہ کے دیکھو کہ میں کلنا میرا کوئی بھی نہیں ہے اپنے آپ اندر سوچ کے دیکھو تک کنہ دل ٹوٹ جائے جاندہ ہے کنی اداسی یہ اندر تکلیف یہی فیل ہوندی ہے میں ایک اللہ ہی ہے میرا کہا دیو اگر انہی گل بار بار سوچی جاؤں گے دکھی ہوئی جاؤں گے ساڑا دل جڑا ہمت ہے ہنسلہ ہے وہ ٹوٹا جلا جائے گا کہ میں کلنا میرا کوئی نہیں ہے دوجہ پاس انسان کوئے میں ایک اللہ نہیں ہا میں شک دنیا میں نے نال نہیں ہے پر میرا مالک میرے میں مسکر دکھانا یہ ایک اللہ سوچڑنا کی حمد مل دی ہے مل دی ہے کہ نہیں ہای تیسی بہت بار دد سیدھ ایک انسان کہندا ہے ہائے میں بہت کلنایا تا ایک انسان کہندا ہے جہاں کونفیڈنس ویشواشنا پریا ہوندہ ہے وہ بتا کی کہندا ہے نیراش انسان کہندا ہائے میں بہت کلنایا تا جہاں بشواشنا انسان ہوندہ ہے وہ کہندہ میں اکلا ہی بہت ہوں سمجھے ایک کہندہ میں بہت اکلا ہوں میں بہت اکلا ہوں اور ایک کہندہ ہے میں اکلا ہی بہت ہوں سمجھے دیو کیونکہ اوڈا ساتھ چاہیدہ ہے تب اکلا ہی سمجھے لو کیونکہ کتھوں طاقت مل دی ہے اوڈے نہ جڑ کے اس لئے تاں ایک گل سی یہ سے کہنا چاہوں ہوں گے اے شیر دلتے لکھ لے ہو کہ کسی بھی پیڑ کے کٹنے کا دنیا میں نہ کوئی قصہ ہوتا کسی بھی پیڑ کے کٹنے کا دنیا میں نہ کوئی قصہ ہوتا اگر لوہے کی کلہاری کے پیچھے پیڑ کی لکڑی کا نہ حصہ ہوتا جہاں تو بھی پیڑ کٹیا جانتا نا تکلہ لوہاں نہیں کٹ دا اور نہ لکڑ دا کہندہ پیڑ دی لکڑ مل دی ہے تب پیڑی پیڑ یعنی کہنا کی چندیں ایسی کہ پیڑ نو کٹن دی وجہ پیڑی بن دا ہے میتا کلی کلہاری لے لو وہ دے پچھے لکڑ دا دستا نہ پاؤ تا تسیو کلہاری نے پیڑ کر دوں گے پھر پھر کے اددہ ماروں گے تا تسیو کلہاری لے جان گے پر اسے ہی کلہاری دے پچھے جو لکڑ لکڑ جان دی ہے تب پھر اوہی لکڑ انو ایدہ ہنو سمجھ لئی ہے تھوڑا کہانی نو کہ ایک آدمی کلہاری لے کے پیڑ نو کٹن گیا لوہے دی کلہاری لے کے انہیں کلہاری لے ہی ہاتھ جو فڑی ہوئی ہے ایدہ مار رہا پر دیکھیا پیڑ تا کٹنی رہا پھر کسی نے انہوں آئیڈیا دیتا بھائی ایدہ آگا رہا پیڑ دی تایی نی توڑ پہلا پیڑ دی تایی نی توڑ اور اینو تڑا کٹن کے کلہاری دستے دے بیچپا کلہاری جڑی ان لوہے دی بیچپا جدو بیچپا ہی پھر پھر پھڑ کے ماران لگا تا دیکھ دیا دے پیڑ تا کہندے کسی نے پیڑ نو پچھے بھائی تو کیوں کٹیا گیا ایک لوہے دی کلہاری نی تے نو کٹ دیتا وہ کہندہ نہیں لوہے دی کلہاری نی نہیں کٹیا اے میری لکڑ نہیں میں نو کٹ دیتا اے دسنا کی چاندیں ایسے کہ انسان بھی جدو بھی گردہ ہے برواد ہوندہ ہے تو کوئی دوسرا نہیں کردہ انسان دی آپ نے یہاں آتا ہی انہوں برواد سامنے دیو کہ نہیں کوئی دوسرا ساڑھی بروادی دا کارن نہیں باندہ کوئی دوسرا ساڑھے دکھ دا کارن کہہ دیو اچھا تسی گئی برا بندہ کہندہ ہو میں نے وہ دکھی کیتا ہے اچھا کتنا دکھی کردہ ہو پوچھ کے دیکھو اپنے آپ اچھ ایک اتہارن لے لیے ایک باپ کہندہ میں نے بیٹے نے بڑا دکھی کیتا ہے اچھا بیٹا کی کردہ ہے کی دکھی کیتا ہے میں سوچتا بیٹا آوے میرے پیری اتھلاوے میں نے بلاوے پرے بلاندہ نہیں میں نے دکھی کردہ ہے تب اے بیٹے دی ٹینشن ہے جنہا ایسی کسدو امید رکھ دے ہیں انہا ہی ساڑھا من دکھی ہوئی سامی دیو اس کر کے جیادہ تر انسان دیا سوچا ہی انسان دکھی تا جے بندہ کہ میں بیٹا ہے پہیو خوش روے میں نے بلاوے چاہے نہ بلاوے جتھے بھی خوش روے سامی دیو پرے دا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے رو اچھی شکشہ نہ دو کیونکہ یہ گل ایسی کئی وار کئی ہے کئی دی ہے کہ اگر بچوں کو اپہار نہیں دو گے تو وہ تھوڑی ڈیر روے گا اپہار دا مت روے گا کوئی گفت کوئی توفہ بچہ مانگ دا نا میں نوا چیز دیو نہ دیئے لے کے بچہ روندہ ہے سامی دیو بچوں کو اگر اپہار نہیں دو گے تو بچہ تھوڑی ڈیر روے گا کیونکہ گفت نہیں ملیا کنٹر رولے گا دو کنٹر رولے گا ہج کل دشارہ چالدہ وہ کئی برا کئی کوش مانگ دا ہے کوئی کھڑوڑا نہیں لیا گیتا دو کنٹر رولے گا کنٹر رولے گا کنٹر رولے گا اس لئے کہیں دے بچے کو پہار نہیں دو گے تو بچہ تھوڑی ڈیر روے گا لیکن اگر اسے اچھے سنسکار نہیں دو گے تو وہ زندگی پر روے گا اگر بچے نو اچھے سنسکار نہ دتے جان تا پھر ساری زندگی کہہ دیو رونا ہی ہے سو کہن دے بچیاں تو امیدہ رکھن دی بجائے نا بچیاں نو اچھی سنگت وچے بٹھانا شروع کرو تا بچے اپنے آپ ہی تو انویں امید رکھن دی لون نہیں پہے گی بچیاں نو سنسکار اچھے ملنگے تا بچے آپ ہی تو اڈی جت کرنگے تو اڈی سیوہ کرنگے تو اڈا خیال رکھنگے تا جے تو سی امیدہ رکھی جاؤ پر بچیاں نو اچھے سنسکار نہ دو اچھی سنگت وچے نہ بٹھاؤ امیدہ ہی رکھو تا امیدہ رکھن نا دوکھ زیادے پہنے ہیں سنسکار ہونہ پر لے ہے نہیں اس لئے دنیا پیچھے لاکے بڑا یہ سمیدہ رکھی ہوندی امید نہ رکھو سنسکار اچھے دو سمیدیو گنے بچیاں نو اچھی کتاب دیو پڑن نو بچیاں نو صرف سکول نیاں کتابہ نہیں کہن دے بچیاں نو گروہ رہونا پیراں فکیراں دے سنو شکشہ دینی ہے جنو پڑھ کے سنو نوکری ملنی ہے پر یاد رکھو فکیراں دی زندگی پڑھ کے فکیراں دی سنکت پڑھ کے جنے سنسکار سنو ملنی ہے نا وہ سنسکار نے ماتا پیتا دی عجت پریوار نو کتنا لے کے چلنا ہے وہ سکھانا ہے بچیاں اگل یاد رکھنا ہمیشہ انہا جسی سکول لہاں دی پراہیتے دے یور دن دے نمبر بڑی آنے چاہی دے اوٹھو کی ہندہ ہے بچے نے سکول چودہ ڈگرییاں لے لیاں پھر ڈگرییاں لے کے نوکری کار نکل گیا باچو ماتا پیتا نے پوچھدہ نہیں ہے کیونکہ ڈگری مل گئی پر سنسکار اس لئے سکول دے نال نال ست سنگ وچی پڑھال گروہ رہونا سنتا دی زندگی پڑھن نو بھی دیو سمی دیوک نہیں اور پھر کم آگے اگل جروری کہ چاہے کر دے ٹی وی ہے نا تا ٹی وی تے ساس بہو دے ناٹک دیکھنے لے چنگا کوئی تارمک پروگرام دیکھ لو انہوں نے فارتھ کرو جے بچے کم سے کم رومین ہی دیکھ لے نا تا انہی تا سنسکار مل گے کہ شری رام کتا اپنے ماتا پتا دی اچھت گا کوئی اچھا تا جائے گا اندر پراہ چل کی ریا ہے آج چل کی ریا ہے ایتا دے ناٹک چل رہے کی کوئی ناٹک دے وچ کچھ دیکھنے مل دا ہے وہا ہی لاتک چل جاند ہے وہاں کی ض elig ہے وہ کوئی پی ندیار کری جاندی ہے وہاں کسی وہ پر بھاتھھ کر دے میں پینا پینا شروع ایدوؑ دیکھو اہ تدہہ کر دے مہن کیوں نہ γرا اقتر وقت طرق رہے کر دے وہ قوLuc کر رہے ایدوؑ وہ نہ weak کسی سوچے دیکھنا تسی کے ستے تھے Agriculture ے جا جاندے ہو فيوم دیکھ رکھ پرoto Two Board باہر آندے ہوتا ہے ایدا بندہ آیا کوئی نہیں کر دیں کیونکہ ساڑا من جو دیکھتا ہے انہوں پکڑ دا ہے اچھا دیکھا گی اچھا پکڑے گا برا دیکھا گے درہا سوچ اے سوچ کے دس ہو جنہیں نوی وان بیٹھے اگر اگر وہ فلم چی دیکھ دے ہے ایک ہیرو ہے وہ ہیرو کس نے پیار کر لیا یا وہ ہیرو سے سر تے کر جا چڑ گیا یا وہ ہیرو نو بیجنس میں چکاٹا پہ گیا یا ہیرو نو ادھے پیار نے توکھا دے دیتا ہونو ہیرو جا کے ٹھیکے دے ویگے شراب پی رہا ہے میرا دل ٹوٹ گیا میں جنہ پیار کر دے ہی میں نو چھڑ گیا یا میرا بیجنس خراب ہو گیا وہ شراب پی رہا ہے شبیقی بن گئی جے کالو کسے نوی وان دا دل ٹوٹ دا ہے جے کالو کسے نوی وان بیجنس سے اسفلتا مل دی ہو رکھنا ہے ہیرو بھی ٹھیکے جا کے بیٹھا جی ڈھیکے جوا شوی وہی وانی ہے سمیت یوگ نہیں پر اگر اتنا دی فلم ہووے ایک ہیرو ہے وہ دل ٹوٹ گیا ہیرو چھڑ کے چلی گئی پر وہ ٹھیکے جان دی بجائے ہو ہو شراب پین دی بجائے جے میں جا کے میڈت کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے انو فٹ کر رہے ہیں اور رننگ کر رہے ہیں وہ کوئی گون اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں پچھے کیوں کر رہے ہیں او پائی اس لئی کر رہے ہیں آج دی چھڑ کے گئی ہے نا اے دے پچھے نشے کر کے زندگی خراب کیوں کر نہیں اپنے 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 انہاں بیتر بناوا کے کار لوو پشتابے میں چھڑیا کے نو ہے اگر ادھر دیا چیزا ہون تا سانو ایک اچھی سکشہ مل دی ہے اگر بجینے چی کاٹا ہو گیا تا دارو پینڈا کاٹا پورا نہیں ہونا بلکہ کٹا ہو رو بڑی سوچ کے دیکھو سانو مشکل جو نکل واس تے ایک ایکٹیو مائنڈ دی لوڈ ہے ایک ہوشنا پرے ہوئے مائنڈ دی لوڈ ہے بے ہوشی ویچنا بندہ بڑیاں کام بھی بگاڑ دیندہ ہے جواب دے دیو اگر ایک مشکل راستہ ہے ایک مشکل ٹیٹا میٹا راستہ ہے تاظرہ سوچو اگر او ٹیٹے میٹے راستے نو ڈرائیور نا پار کرنا ہوئے تا نیند وچی کر سکتا ہے نشے وچی کر سکتا ہے کدھا کرے گا جنہ ہوش ویچ ہوئے گا انہی وہ خطرناک راستے نو ڈرائیور نا پار تا جی ہووے بھی ہوشی چھے تا پھر تا ستھ راستے بھی چھاڑ دے ہو ستھ راستہ ہووے تام ہی کسے پیڑ ویچ گھٹی مار دے نہیں ہے کیونکہ نشا یا نیند ویچ نیند ویچ تا بندہ فٹو پاتے چڑھا اندہ گھٹی ہیں سو کوئی بھی جیوان چھے مشکل ہے تا پھر کما گے اپنی آپنو جنہ بیسٹ بناوا گے انہی جلدی ہونا مشکلہ جو پارے اور ایک چیزہ ہوندیاں ہے کہ جو ایسی دیکھ دے ہیں جو ایسی سنتے ہیں او دا پرباب ساٹھے جیونتے بہت ہے کہہ دیو جیادہ ہوندہ ہے ایسی ٹی وی چکی دیکھ رہے ہیں تا ہی تا گور کرنا ہم مشہوریاں کیوں بار بار دیتی ہیں جندیاں ہے کیونکہ جیڈی ایڈروں ایسی بار بار دیکھ دے ہیں بار بار دیکھ دے ہیں بار بار دیکھ دے ہیں سانو لوڑ نہ بھی ہوئے تا ہم یہی بیجارو جا کے خرید لی دیا آجو بھی یہ دی میں شوری بڑی آن دیا چکلے ہوئے نو حالانکہ سانو لوڑ دی سوچ کے دیکھو بیجار چے تسی جاندے ہو شاپنگ کارن جاندے ہو بہت چیز جائد دیاں 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 دی لڑ نہیں ہے پھر بھی تسی خرید جواب دے دیاں ہندگ نہیں ہے تاں کیوں وہ کتھے ہیں کیوں کہ ایڈ بار بار کے چینو دیکھ رہے ہیں ایسے ایسی ایسی مانت مانتے ساٹھی ہاں ہی ہوئی دی ماننے کے لیے منو یہ ہے چاہی دی ہے میں میں یہ کارچل لیاں نی ہے سمی دیوگ نہیں اس لئی اوہ آجان دی نا جس کو ہو بی بی سے پیار پریسٹس سے کیسے کریں انکار اتنی ہے کوئی نا کئی ہندیاں ہیں اندھا ککر میں میں یہی لے کے آنا پھائی کوک کرتا کوئی بھی آ سکتا ہے پر بار 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 دھوڑا کے ایتھے شوی اس لئے پھر کم آگیا اپنی زندگی اچھی بنانی ہے تیہ فینصلہ بھی ایسی کرنا ہے کہ میں اچھا دیکھنا ہے میں اچھا سننا ہے میں اچھا پڑنا ہے کیونکہ میں نوہ سنسکار اچھے ملنے کے میری آتا اچھیاں ہون گیا تو میری زندگی پھر اچھی کہہ دیو آج تو تھوڑا چناب کرنا ہے اچھا ہی گیا کہ ہشور نے سنوہی شکتی دیتی ہے تسی چناب کر سکتے ہو ایک کتے نو تسی ٹی بی دکھے بٹھا دیو رموٹو دے کول رکھ دیو انو جول آنا ماں دیکھیں جانا بس چینل بدل سکتا ہو پر تو آڈے کو شکتی ہی ہے تو آنو آ چینل پسندنی ہیں دا بدلوے نو پہ پسندنی ہیں دا ہور بدلو سمجھا ریک نہیں اے دیں سوچو سمجھو کہ جی میں ٹی وی دے چینل اپنی پسندہ دیکھنہ چاندہ ہاں تو پہی میں پہلی گل ہے میں نو جیوان چھے کرم بھیalal کرنے چاہیے کہ جو میں نو جیوان میری پسندہ دے اور میں آپ نے کی پسند کرتا ہیا بیمار یا تندرست کمزور یا شکتی شعلي کتا میں اپنے آپ نے پسند کرتا ہاں سوچ کے جواب دے ہو venture کتا پسند کرتا ہاں خوش پسند کرتا ہاں دکھی تندرست اپنے آپ نے پسندہ چاندہ یا میں بیمار میں اپنے 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 سکسیسپور کام یاب دیکھنا چاندہ یا میں سفل جواب دے ہو سفل دیکھنا چاندے ہو سوچو جے سفل دیکھنا چاندہ میرے آتا سفل آلیاں ہے اگر نہیں آتا ہے نا آتا نو آج تو بدلنا اگر میں اپنے انہوں فٹ تندرست دیکھنا چاندہ تھا کہ یہ میری یہاں آتا تندرستی والیاں ہے کہ میں جو کر رہے ہیں میں نے تندرستی والیاں لے کے جانا لہا ہے چاندہ میں تندرستیاں پر کردہ میں نشے ہیں چاندہ میں کامیابیاں پر توریاں میں بھرے پاس ہیں تا پھر صرف چاندنا میں نے میری منزل نہیں ملنی اس لئے جدہ پیڑنوں او دی ہی لکڑ کٹن میں جس ہے یوگ دندی اسی طرح انسان نو بھی گرانوے چودیاں ہی آتا او دے ہی بیچار انسان نو گرا دندے اور اے دے وارے دیکھو سلطان واہو نے بھی کنہ پیارا گیا ہے ٹائم کافی ہوگا اس لئے ساتھ سنگ نو تھوڑا سماپتی وار لے کے جام آگئے سلطان واہو دا کلام ہے تھے یاد آگیا کہ سلطان واہو اپنے کلام بڑا پیارا لکھ دے سلطان واہو دا نام سنیاں گا نہیں حضرت سلطان واہو جنہ نے کہا اے تن میرا چشمہ ہووے مرشد دیکھنا رجا ہوں سنیاں ہوئی اونا دا کلام تو سی پر اونا دا ایک کلام ہے پچھ بڑا پیارا دسیا ہے کہ جوں کوکر ہڈی نو چوسے تے اپنا مو شلاوے ہو اپنے خوندہ سواد او لیندہ سوچے مزا ہڈی چو آوے ہو تو بھی بندیا کیوں کوکر ونگوں اپنا آپ گواوے ہو او ایک وار سما گیا جو ہتھ کدینا آوے ہو باہو انت پاو پشتانا باہو انت پاو پشتانا جو رب دا نام پلاوے ہو دیکھو پانج لائنال شعب دا سلطان واہو دا پر گالا بڑی جہرائی دی کہتی ہو رہنے وہ کہیں دیکھو کوکر نا ہڈی نو چوس دا ہے کہیں دیکھے نا کتے نو ہڈی کھان دیا کہ دی بچار کیتا تو سی وہ ہڈی جو نکل دا کی ہے کوئی را سہی نہیں ساخت ہے کھرد رہی ہے پر پھر بھی ککتا چوسن لگا ہویا ہے وہ بڑا سواد لائے کے چوس دا کارن کی ہے تو ہی گال سلطان واہو نے تھے دسی کہ جو کوکر ہڈی نو چوسے اپنا موں وہ کہیں دے جو ہڈی نو موں جو باگے چوس دا ہے نا تو ہڈی دے تکھے تکھے کیونکہ وہ کھرد رہی ہندی ہے وہ تکھے کان دیا اندر لیا گلہ نو چیر دے ہے کھون جدو چٹ دا ہے تو انہوں لگتا ہے سواد کتھو آ رہا ہے حالانکہ وہ دے کھون دا سواد ہے جڑا انہوں اندر جا رہا ہے پر لگتا انہوں ہے یہ ہڈی سواد دے رہی ہے حالانکہ ہڈی جو کوئی سواد نہیں ہے کہی براہ بڑن دا گھنہ چوب دا ہے نا گھنہ چوب دے چوب دے بندے گھنہ اندر اچھل جائیں جاندیاں ہے بندے رہو ٹیسٹ آ دا لیا بھی اندر کھون ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ جو کوکر ہڈی نو چوسے اپنا موش علاوے ہوں اپنے خون دا سوادو لیندہ تا سوچے مجا ہڈی چو وہ کہندے پر جیڑا پرم نا وہ کوکر نو ہے کتنا ہے کہتے ہیں آج بندہ بھی وہ ہی کر رہے ہیں آج بندہ بھی کچھ ایسیاں آتا بنا لیندہ ہے جیڑیاں انہوں لگتا بڑی مزیدار ہے بڑی چنگیاں ہے اس لئے تھے کہ شیر کم آگے اکثر بہت آسان اور مزیدار نظر آتی ہیں اکثر بہت آسان اور مزیدار نظر آتی ہیں جو آتے ہمیں بروادی کی طرف لے جاتی ہیں کہ جیڑیاں ساڈیاں آتا سا نو بروادی والا لے کے جانا لیا سا نو بڑیاں مزیدار لگ دیا جیڑا بندہ گنا بنا یار پیگ بڑا ہی مجا آندہ پی گئے پر بروادی آل جانا مارے گئے ببا کلبا چلیے نچیے نشا کر کے مجا تا آندہ ہے پر اے آدت سا نو برواد بندہ گناتا جو آ کھیٹو بڑا مجا آندہ ہے پر جوے دی آلت بروادی والا بندہ کہی ویرہا نا ایسی چیزاں نو بھی کھان پان کرتا لگا چیز سواد ہی بڑی ہے اچیز مجا ہی بڑی دندی ہے او چیز سواد ہوندہ پرساڈی سیت واسطے اچھی کہہ دیو بہت چیزیں ہوندی آگر یہ دنیا اور تو یہ جلے بھی کھان دے ہو سمجھنے درہا جلے بھی کھان دے ہو گرم گرم جلے بھی بڑی سواد پر پڑھ کے دیکھو تھی یہ کبھی کوئی بینیفیٹ ہے یہ نا سیت واسطے بینیفیٹ ہوئے صرف سواد ہے بینیفیٹ جلہا گوار کر نا یہ تا کئی بار دسیا تو اسی گوگلتے جا کے لکھو سمو سے کھان دے فائدے سمو سے کھان دے بینیفیٹ تا تا تسی دیکھو اے گا ایک بھی فیدہ سیت واسطے بھی دسیاں نہیں جائے گا کہ یہ دا فیدہ کوئی ہارٹ نو ہے یہ دا فیدہ کوئی ساڑے لیور نو ہے یہ دا فیدہ کوئی ساڑے دماغ نو ہے کوئی فائدہ ہے بلکہ نقصان ہوند دسے ہونگے پہ یہ کھان نا کلسٹرول وادہ ہے اے کھان نا فید وادی ہے اے تلی چیز کھان نا آ ہوندہ ہے پر پھر ہی بندہ کھان دا چٹنی پا گئے کہا دے وہاں سے کھان دا ہے سواد بہت ہے ایک گرم ہو رہاں دے سمجھ دیو ان دسنا کی چاندے اکثر وہ آسان اور مجھے دار نظر آتی ہیں جو آتے ہمیں بروادی کی طرف اس لئے آپ پہ سوچو کہ میں اے نہیں دیکھنا آسان کی ہے مجھے دار کی ہے میں اے دیکھنا میرے واسطے بہتر اچھا وہ کڑوہ ہی ہووے پر اگر میری سیت واسطے اچھا ہے تا کڑوہ کوٹ پینڈو بھی میں کہہ دیو آج نہیں آئی یہ جنو اپنی سیتنا پیار ہوندہ نا وہ کڑوی کسالی چیز بھی کھان نو تیار ہو جاندہ لہا بھی یہ سیت واسطے اچھی ہے سوادگی دیکھنا سواد دیکھنا پھر ہونے سیت نہیں کیونکہ چیز تیک کوئی ہے جا سواد دیکھو کہہ دیو ہون تسی کی دیکھنا ہے اپنے فٹ دیکھنا ہے تو پھر انیاں کا ہاتھا بنانیاں پہنیاں کہ میں سواد نہ دیکھا اسان نہ دیکھا اے دیکھا کیڑی چیز میرے جیون واسطے کیڑی چیز میں نو بہتر بنانوالی ہے کیڑی چیز میں نو اچھائیاں تے لے کے سمجھا رہی ہے نہیں اس کر کے جو کوکر ہڈی نو چوسے اپنا موش لاوے ہو اپنے خوندہ سوادو لیندہ سوچے مجا ہڈی چھو آوے ہو اوہ تو بندیا کیوں کوکر وانگو اپنا آپ گواوے ہوں کہیں دے اوہ کتے علی گلتی انسان تو نہ کریں بلیا کتے تے تو اوہ نا اتتے بھی کہتا سمجھ دیوک نہیں سلطان واہ ہوئی کہیں دے اوہ اپنی گلتی دے اپنے آپ نے نقصان پجھا رہا ہے اپنے خوند بہا رہا ہے اور سوچنا بڑا سواد کہ تم ہی اپنے آپ کو اددن بریان آتا نہ لائیں کیوں برے نشے یا بریان آتا لا کے اپنے آپ نے گواندہ چلی جائیں کیونکہ درہ سوچو نشے کارن والے گواندے گا نہیں اپنے گردے بھی گواندے لیور بھی گواندے کینہ سیتے ایفیکٹ بیندہ ہے درہ سوچ کے دیکھنا فیدہ مطلب یہی ہے ایسی اوہ کرم کر رہے ہیں جو سانی نقصان جیدہ کتا ہڈی نو چوس رہے ہیں وہ دہ ہی نقصان کر رہی ہے نکل کوشنی رہے ہیں اوہ دے نقصان ہو رہا ہے اسی طرح سڑیاں آتا ہی سڑا نقصان کر دیں دیا اور انسان اپنا جیون ہاسدہ کھیڑ دا جیون چنگا پلاتاں درست جیون انسان برواد کر کے بیجانگا ہے اس کر کے آتا اچھے رکھو امید ہے کہ جو سمجھا رہے ہیں نا یہ تو اڈے اندر بیٹھ بھی رہے ہیں اور یہ تے ہملوکارن دے بھی کوشش کروں گے کروں گے کہ نہیں جو کہ جیون نو بہتر بنانا تے دی جومیواری تو اڈی اپنی ہے کسے اور دی نہیں ہے سمجھ دیو اس کر کے کئی ورہا دیکھے نا بندہ گسے چکی کرتا ہے یہ کارالینا یا کارالینا گسا ہو جاوے بندہ نے بخار ہے اوہ دعائی بھی لیا کے دے بے میں نہیں کھانی دعائی پرے رکھ دے بھمار کو ہوں نا تو ہوں ہے نا کھا فے سمجھ دیو بندہ آکڑ ددا کرتا ملے جا پھرے میں نہیں دو آئی کھانی میں نہیں روٹی کھانی نقصان کے دا ہو رہا ہے اوہ گصہ جنہ مر جی ہوئے گلا جنہ مر جی ہوئے اوہ کرم نہ کرو جنہی تو اڈی سیتھ نے افیکٹ پاوے کیونکہ آخر ساتھی کوئی بھی ہے سب تو بڑا ساتھی تو اڈی اپنی ہیلتھ ہے اگر کچھے پچھے انہوں گوا لیا نا تا باکیاں نے ساتھ ہوئی کیونکہ تو انہوں پتا سیتھ گئی تا باکیاں نا مجبوری نا دی ساتھ دے نا خوشی نا دی کسے نہیں اپنے سوچ کے دیکھو اس لئے رب تو اہی منگیا کرو کہ جو میں سو سال بھی جیمہ تا ربا مینو تندرستی دے مینو انہی طاقت دے کہ میں دوجہ اندھی سیوہ کر سکا اے پاوراں رکھو کہ دوجہ میری سیوہ کرنا کیونکہ سیوہ ہمیشہ بیمارہ دی ہونتی ہے ہمت تو منگو طاقت تو منگو سمجھے ہو کہ نہیں اس لئے ہم آخر لے بچنا جی کم آگے کہ سلطان واہو کہندے ہے کہ تُو بھی بندیا کیوں کوکر وانگو اپنا آپ گواہوے ہوں کہ برییاں آتنا کر کے گلت کان پاننا گلت سنگچ بے کے تو اپنا آپ گواہ رہاں ہیں اس لئے ہم کہندے یاد رکھ ایک وار جڑا سما چھرا جانا نا او مڑکے کدھی ہتھ ایک وار جو گیا او سما پھر ہتھ کدھی نا آوے ہو او باہو انت پہو پشتانا جو رب دا نام یہ لئے کہندے ایک وار سما ناں گیا ہتھ نہیں آنا اس لئے آج تو ہی اپنے آپ دے اندر بدلاو لیا یہ نہ سوچ کل بدلا گے پرسو بدلا گے کیونکہ کل کرے سو آج کر آج کرے سو آج تو ہی فیصلہ کرو کہ میں اس راستے چلنا ہے جو راستہ میرے جیون واسطے اچھا ہوئے آئی کہندے رب نہ جڑو پرماتما نہ جڑو بھی شواش ناں جڑو کیونکہ ایدھے نلکی ہوندہ ہے جو انسان اس پرماتما نہ جڑ دا بھی شواش راکھ دا ہے انسان دی میند دے بھوٹے نو فلوی لگنے شروع کیونکہ میند کرنا بندے کام ہے فل لانا کہ دیو فل لانا بندے دے آچھا چھا آم بدا بھوٹا بیز دے ہو تو ہی بھوٹا بیز سکتے ہو پر ہوتے ہم نہیں لائے سکتے اور جدہ اتھے بشواش ہوئے اتھے یقین ہوئے بھوٹے نو ہم بھی انہیں لگتے ہیں کہ بندے دے سوچتوں بھی پندہ کھنے دے نہ سوچا بھی نہیں سی جنب دیا فل میں لگیا اسی طرح جدہ اپنے مالک دے بشواش رکھ دے ہیں اوہے نام نہ جوڑ جاندے ہیں تا جی اوہے نام نو پلاندے ہیں تا پھر انسان پشتاندہ ہی اپرلے سمیدے ہوکنے اوہے پلے پشتاوے تو سوا کش پہندہ ہی نہیں ہے پر جیڑا ہر ویلے اٹھتے بیٹھتے بشواش رکھ دا ہے کہ میں نو کام یا بھی دے نالا میں نو شکتی دے نالا میری ہر مشکل دا حل کرنا لاؤ میرا مالک میرے نال ہے پھر یہ مشکل دا حلوی ہو جاندے ہیں اس لئے بشواش نال چلو اپنے رب نو اپنے پرماتما نو یاد رکھو اوہے نام نال جو تو جڑ کے رہن دے ہیں ایسی پھر کما گے پرماتما شکتی دا داتا ہے جنہیں سنو زندگی دیتی ہے ایک آل یاد رکھنا ہمیشہ کیونکہ زندگی دینالا کون ہے جب آپ دے دیو آج بندہ کھندا آپ ڈاکٹر دعائی دین لگے پتا ہے کی کھن دے ہے بھائی دعائی ایسی دینی ہے ٹھیک کرنا تھا کہہ دنے کے نہیں ٹھیک کرنا اوپر والے یادتا ہے کیونکہ پتا ہے کسی صرف کوشش کر سکتے ہیں سفلتا تھا سفلتا ہوں نہیں کرنا ہے ایک آل یاد رکھنا کیونکہ پتا ہے زندگی دین وڑا ہو ہے ہون جندگی دینالا داتا ہو ہے سانو شکتی دینالا داتا ہو ہے جتو ایسی ہوتے سمرن نال جوڑ جان دے ہیں تا جتو اپنے داتے نال جوڑ کے رہن دے ہیں تو پھر ساڑے جیو جو خوشیاں بھی آن دیا ہے شکتی بھی ودی ہے ساڑی اور ساڑی ہر مشکل تو اوپر مہتما رکھشا بھی کر دا ہے تو آڑے کو جنہ کش مارجی ہوئے اور جاندے جاندے اشارہ کرانگے پانڈواں دی لڑائی ہوئی کورماں دے نال تا یہ سارے انہوں پتا ہے کہ کورماں دی سہنا بھی بڑی سی تاک کورماں دے جوڑا بھی جادہ سی اتر کلہ آرجن سی اتنو شتاری اتر کون کون سی بیشم پی داما گرو درون کرن اور کنے یوڑا سی اتر سامی دیوگ نہیں اتر کلہ سی سہنا بھی تھی کٹ پر جتگی دی ہوئی یہ تھی ہاتھ جانتا ہے جتگی نا دی ہوئی پانڈواں دی کیوں کیوں در یوڑا نو گرم سی مان سی میری سہنا بڑی میرے یوڑا بڑے میرے شکتی بڑی میرے یوڑا بڑے میرے یوڑا بڑے میرے شکتی بڑی او پانجا ہے پہلا سو ہوتا سی پر آئی ہے سو کورب پھر نال ساٹے ایڈی سہنا ایڈے بڑے یوڑا بھی شم پی تاما جڑے امار جنہیں جنہیں موت شو بھی نہیں سکتی کیوں کہ انہیں چھا مرتی دو بارسی ہوا نا نو تاہی 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 کننے چودہ پندرہ دینوں تیرہ دی شہیاتے لیٹے رہے مرے نہیں کیونکہ چھا مرتی دو بارسی کہ جو دو اچھا کارنی ہوتے مرنا ایڈا دے یوڑا ہون تک در یوڑا نو کیوں نہ مان ہو گئے کیونکہ میرے شکتی جاڑا میرے کھو سینہ جاڑا میرا بھگوان میرے ناڑ ہے ایتھے پتہ کی لگتا ہے ایک انسان کہنے دا ہنکار می کو شکتی بڑی می کو پدوی بڑی می کو طاقت بڑی می کو باڈی گارڈ بڑے یاد رکھو ایسا انسان جنہاں گنے دا می کو آ بڑا اور ایک پاس ایک اللہ انسان کھڑا ہوئے نا وہ ہی نہیں می کو میرا عشور ہے اور میرے واسطے وہ ہی بڑا ہے جتن دے چانس او دے زیادہ ہو جاندے جنہوں پتہ ہے بشواش ہے کہ میرا عشور میرے اتحاس ایہی چیز دستہ ہے اگر تسی جتنا چاندے ہو چیک کرو کسی پیسے دا مان کر دے ہیں کرسی دا مان کر دے ہیں یارہ دوستہ دا مان کر دے ہیں یا سانو بھی ہے کہ میرا مالک میرے کیونکہ جتان واسطے او دا سا چاہی دا ہے پھر جتن ہندی ہے اور او دا ساتھ لینڈ واسطے او دھنا جڑنا بھی کہہ دیو او دھنا پیار بھی کرنا کیونکہ جتنا پیار کرتا وہ ہی پھر ساتھی بڑھ جانتا ہے اتنی ایسی کہی ہے میں نے ایشور نل بہت اور میں نے اپنے ایشور بہت بشواش ہے او دھنا نام نل جڑاں گے پھر یاد رکھو پھر تسی کلے بھی ہو نا تجدہ ایسی ایک لائن کہی دیئے جان دیان دے کہہ دیئے کہ میں ایک ہاتھ سے پوری دنیا کو جیت سکتا ہوں میں ایک ہاتھ سے پوری دنیا کو جیت سکتا ہوں پر شرط ہے یہ ہے میرے مالک کہ میرا دوسرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ میرا ایک ہاتھ تو فڑ گے رکھ ایک کلے ایک ہاتھ نہیں ہم دنیا جت سکتا ہے کیونکہ تیرا ایک ہاتھ تیرا ایک ساتھ مل جاوے تجدہ دنیا بنائن وڑا میرے نالت بنای دنیا تاپی نال ہو گئی یہ آپ سوچو بادشاہ نال کھڑ گیا تو سینہ تاپنے آ پہی یہ خلاب بادشاہ وہ خلاب سینہ بھی ہو جاندی کھ نہیں آپ پہ سوچو ایک راجہ ہے یہ تسری راجہ نا یاری لالے ہی تو سینہ تاپنے آ پہ تو اڈی یار ہو گئی کیونکہ راجہ لے حکم تو بار سینہ تاں چل سکتی ہے تا جے تسری راجہ نای کالیاں دے جاؤ اور سوچو سینہ تاپنے بچا لینگے تا جے سوچو سینہ تاپنے بچا لینگے راجہ نا کالیاں دے نا تو سینہ تاپنے سب تو پہلا دشمن بڑھنا تو اڈے کہ ساڑے راجہ نا کالیاں دے رہی ہے چہے تو سینہ تاپنے بچا لینگے اسی طرح ایتے دسنا کی چاندے پربو نا یاری لائیے تو دی بنائی ہوئی ساری قدرت اپنے آپی ساڑے نال ہو جاندی ہے تا جے بندہ کبھے دنیا دا میرا ساتھ دے گا او میرا ساتھ دے گا پر او میرا ساتھ دے گا او ساتھ دے گا تا جے ہی ربنا لی نفرت کر لئی تو دی بنائی کسے چیز نے بھی یہ یاد رکھو اس لئے بشواش رکھو اپنے پرماتمہ دے کہ میں نو کام یا بھی دین علا میں نو شکتی دین علا او میرا مالک میرے اس لئے سلطان بہو کہندے بہو انت پہو پشتانا جڑا رب دا نام یہ لئے رب دا نام نہیں پلنا انہوں صدا یاد رکھو بلکہ شروعات ہی ہو دے نام تو ہونی چاہی دی ہے سہی تا کہیں صبح صبح لے ہر کا نام بن جائیں گے بھگڑے یہ لئے سویرے اٹھ کے اپنے ہری نو یاد کرو پربو نو یاد کرو اس مالک نو یاد کرو تب اپنے آپ بھگڑے کام بندے چلے جانگے اور بشواش رکھو کہ ہر مشکل چو کٹن علا میرا مالک میرے اگر جیون کوئی دکھ ہے کوئی بیماری ہے کوئی بھی ہلجن ہے کوئی بھی برے حالات ہے یہ یقین رکھو اگر برے حالات ہے یا برا وقت ہے تب برے وقت نو بدلنوالا کوئی میرا مالک ہے بس او دے نہ جڑ جاما تب وقت بھی بدل دا چلا جاندہ ہے حالات بھی بدل دے اس لئے حالات بدلنگے خوشیاں آنگیاں تندرستی بھی آئے گی بس ہوتے بشواش کر کے او دے ہو کے دیکھو اس لئے آو پھر ان آخر لے بچنا جو کہہ دیئے کہ میں نو اپنے مالک تے پورا میں نو اپنے مالک تے پورا میں نو اپنے مالک تے پورا میریا چولیاں خوشیاں نال میریا چولیاں خوشیاں نال میریا چولیاں خوشیاں نال میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے میں بہت میں بہت میں بہت خوشی آگئی 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 فیل کرو خوشیاں آ رہی ہیں بشواش رکھو کہ آنالہ سما بہت خوشیاں لے کے آئے گا کیونکہ آنالہ وقت میرے مالک دے ہتھچ ہے اور جیڑی چیز میرے مالک دے ہتھچ ہو میرے واسطے ماری کدھی ہو ہی نہیں سکتی اس لئے منہوں اپنے مالک دے پورا بشواش ہے منہوں کام یا بھی سفلتا خوشی ضرور ہے ایسا بشواش رکھو ڈر چنتا فکر چھڑ دے ہو بیم چھڑ دے ہو پرم چھڑ دے ہو یقین رکھو کہ میری رکشہ کرنا لا میرا مالک میرے تو ہر جگہ ہی تو آڈی سماال کرے گا سو ہن اینا وچنا نال ہی اس سسنگ دی سماپتی کرانگے اور انتوے چہی اس مالک دے چانہ جرداس بینتی کرانگے کہ مالک پنو سب نو نامنا جڑن دی تاک دین نام جپن دی تاک دین سیوہ سمرن کرن دا نیک مارک دے چلن دا مالک توانو بلوکشن اور تو آڈے سب دے دکھاں دردان پرشانیاں نو مالک دور کرن تو آڈیا سب دیاں چوڑیاں خوشیاں نا پرن تو آڈیاں لمبیاں عمرہون آنالا ہر پل تو آڈے واسے کام یا بھی سفلتا خوشیاں لے کے آوے اے ہی ساڈی اس مالک دے چردا چرداس بینتی ہے اور انتوچ تو آڈے سب دے اندر پاس دے اس مالک انہوں ایسی پرنام کر دے ساڈا پرنام سبکار کرو جائے مالکہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹر چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روار کانٹین شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچ کو فولو کرنا نام لیں جائے مارکانی 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 موسیقی